نمازکار شیطری سماچار ایک آنچ دہرادون اتراخن میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں یوگیش دھسمانہ دیجٹل یوگ جی ہاں آج ہم جس دیجٹل یوگ میں جی رہے ہیں اس میں کئی طرح کی خاصیت ہے جس طریقے سے دیجٹل یوگ میں ہر چیز دیجٹل ہو چکی ہے کئی طرح کی سویدھائیں ہمیں آج مل رہی ہیں لیکن اسی دیجٹل یوگ سے جڑا ہے ایک بڑا خطرہ جی ہاں ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور یہ گلتی ہم عام طور پر اپنے جنجیون میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سائیبر اپراد ہو رہے ہیں اور اسی سائیبر اپراد کے اوپر ہمارے وشیش کائرکرم ہے سائیبر کرائم سے سافتان آج ہم جانیں گے کہ آخر دیجٹل سیکیورٹی کیا ہے سائیبر سیکیورٹی کیا ہے سائیبر کرائم کیا ہے اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انکوش مشرا ٹپ ٹی ایس پی سائیبر کرائم اتر آخن انکوش جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے انکوش جی سب سے پہلا پرشن یہی منتا ہے اور ہمارے درشک بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ سائیبر سیکیورٹی کیا ہے جس کو لے کر آج ہم بھارت دیش ہی نہیں پوری دنیا میں اس پر سائیبر سیکیورٹی کو لے کر چرچہ چل رہی ہے کیونکہ دیجٹل فراد سائیبر کرائم جو دنوں دن بڑھتے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ سے اسی کے بارے میں جاننا چاہیں جیسے آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کہ سائیبر سیکیورٹی ایک بڑھتی ہوئی چنواتی ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے کہ جس پرکار سے ہماری تیکنالوجی اپگریڈ ہو رہی ہے کہ جہاں ہم سیم کی بات کریں گے 3G سے 4G سیم 4G سے 5G اسی پرکار سے ہمارا سوشل میڈیا میں جو ہمارا دیجٹل فوٹپرنٹ ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو سائیبر سیکیورٹی میں ہم بیسیکلی دو ورٹیکل کی بات کرتے ہیں جو ایک پیور سائیبر سیکیورٹی کنسیپ ہوتا ہے جہاں پہ ہم کسی سنسطہ کسی اوگنازیشن کسی ڈپارٹمنٹ کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ نیٹورک سیکیورٹی آگئی انفرمیشن سیکیورٹی آگئی ہمارا ڈیٹا سیکیورٹی آگیا وہ سارے پہلو اس میں کور ہوتے ہیں اسی کا ایک سب سیٹ ہوتا ہے جہاں ہم سائیبر کرائیم کی بات کرتے ہیں جہاں پہ وہ ایک ویکتی ویشیش کی بات کرتا ہے کہ میں ایک انڈیویجوال ہوں میری فیک آئیڈی بن گئی میرے پیسے نکل گئے یا میرے کوئی مطر یا پریوار جن کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آمومن سائیبر کرائیم کی جب ہم پریبھاشا بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی الیٹرونک مادھیم کے مادھیم سے میرے ساتھ کوئی کرائیم ہو جائے کسی ویکتی ویشیش کے ساتھ وہ سائیبر کرائیم کی پریبھاشا میں آتا ہے اور اس کا ایک بڑا سبسیٹ جب میں الگ الگ سیکیورٹی کی بات کروں گا نیٹ وک سیکیورٹی، ڈیٹا سیکیورٹی تو وہ پورا ٹرم ایک کسی سنستہ ایک اورگنیزیشن کے لیے سائیبر سیکیورٹی بن جاتا ہے جی سائیبر سیکیورٹی کے ہم نے یہاں پر بات کر لی اب جو آم جنجیون سے جڑا ایک بڑا مدہ ہے وہ ہے سائیبر کرائیم کا کئی طرح کے سائیبر کرائیم اس وقت جو ہے اس دنیا میں چل رہے ہیں بھارت دیش بھی اس سے اچھوٹا نہیں رہا ہے اور یوں کہیں کہ سائیبر اپراج جو ہے جس تیزی سے بڑھ رہا ہے لوگوں کو جو ہے جاگرو کرنے کی آوشکتہ ہے سب سے پہلے آپ سے سائیبر کرائیم میں جتنی بھی چیزیں جڑتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بینک سے جو ہے آپ کے پیسے نکال لیے جاتے ہیں اور کئی طرح کے سکیم چلائے جا رہے ہیں آپ سے ان کے بارے میں چاہنا چاہیں اس میں جب بھی ہم سائیبر کرائیم کی بات کرتے ہیں اس کو ہم آمومن سیمپل بھاشا میں پانچ کٹیگریز میں پریبھاشت کرتے ہیں پہلی کٹیگری ہماری ہوتی ہے بینکنگ فروڈ جیسے آپ نے بولا دوسری کٹیگری ہوتی ہے ہمارے موبائل سمبندیت کہ موبائل سے ریلیٹیٹ ہو گئے تیسری کٹیگری ہوتی ہے ہمارے سوشل میڈیا سمبندیت چوتھی ہو گئے ہمارے کمپیوٹر سے سمبندیت اور پانچوہ ہمارا ہو گیا وومنوں چللین کہ مہلا ہو بچوں سمبندیت تو یہ پانچوہ جو میں نے سب کلاسیفیکیشن دیا جس میں ہم نے کہا کہ بینک کے ہم نے آمومن کرائیم دیکھے ہیں کہ جس میں ہم نے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا OTP نمبر PIN نمبر اپنی کوئی بھی بینکن ڈیٹیل آپ کسی لنک کے مادرم سے یا فون کے مادرم سے شیئر نہ کریں اسی پرکار سے موبائل کی سوٹی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم بولتے ہیں کہ QR code scan کرنے سے پیسہ دیا جاتا ہے UPI PIN نمبر ڈالنے سے پیسہ دیا جاتا ہے اسی پرکار سے تیسری چیز social media کہ جہاں پہ ہمیں اپنی profiles کو lock رکھنا چاہیے چوتھی چیز computer میں کہ ہم کوئی unknown link پہ click نہ کریں unknown attachment download کریں اور فائنلی جو ہمارا مہلا بچوں سمبندیت ہوتا ہے جہاں پہ ہم عامومن tips دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی ویکتی سے جہاں پہ cyber stalking cyber molestation ہوتا ہے کہ کسی بھی انجان ویکتی سے آپ اپنی کوئی personal photo یا ویڈیو شیئر نہ کریں اور کوئی بھی اگر آپ کی chatting ہو رہی ہے تو اس کا screenshot ضرور رکھ رہے ہیں تو ان پرکار کے چار پانچ سب domains میں ہم cyber crime کو پوری طرح سے پریباشت ہو سمجھتے ہیں اور ایک organized طریقے سے جو ہے cyber crime اس وقت چل رہا ہے ہم جس چیز کو پکڑ لیں کی سوچ رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے آپ نے بتایا کہ banking fraud ہو گیا اس کے بعد swapping ہو گیا ہمیشہ جو hacker ایک قدم آگے چل رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اسے پکڑ کیوں نہیں پا رہے ہیں کہ مطلب ابھی ہم banking hacking کی بارے بات کر رہے تھے اس کے بعد کوئی دوسرا جو ہے طریقہ وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے بعد کوئی تیسا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں ایک اور طریقہ جو آج کل چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے جاننے چاہیں گے جو ہم سے آگے کیسے سوچ رہے ہیں اس میں میں بولنا چاہوں گا کہ جیسے گرفتاری کے میں بات کروں گا arresting کے بات ہے کہ ناصف اتراغن پولیس پورے بھارت میں جتنے بھی راج پولیس ہیں وہ لگاتار محنت کر رہی ہیں اور لگاتار اس میں arresting ہو رہی ہیں پر انتو جیسے آپ نے سوال کیا بہت اہم سوال کیا کہ جو سائبر کرنل سپیشلی جو ینگسٹرز ہوتے ہیں جو نئے یوبا پیڑی ہیں وہ نئے نئے طریقے سے انویٹیو ویب میں طریقے نکالتے ہیں اجاد کرتے ہیں کیونکہ تیکنالوجی چینج ہو رہی ہے اب وہ 4G سے 5G میں آ گیا تو وہ سوچتا ہے کہ اس نئے تیکنالوجی کو کیسے ہمیں میسیوز کروں جیسے میں آپ کو بیس اگزامپل دوں گا کرونا کال کہ کرونا کال میں جب آن لائن کلاسز ہونی لگی تو اس پرکار سے سائبر کلمنلز کو ایک مادیم ملیا کہ کیوں نہیں میں ایک آن لائن کلاس میں گھوز جاؤں ایک آن لائن میٹیم میں گھوز جاؤں اور وہاں پہ میں کوئی ایسی میشیف کروں یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی کروں جس سے سامنے آپ کو پریشان کر سکو تو پریشتیتی کے حساب سے کیوں نے کہیں کہیں وہ سب میں کہہ سکتا ہوں جو ہم نے ورگ دیکھے ہیں جو سائبر کرائم کرتے ہیں وہ انیمپلونڈ یوت ہوتا ہے تو کہیں نہیں کہ ان کا ایک شیطان کا دماغ ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی طریقہ ازاد کرتے ہیں اور وہ طریقہ کئی بار ہمارے لیے بھی نیا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم پوری آر این ڈی کرتے ہیں فگر آؤٹ کرتے ہیں اور پھر بھوش میں ایسے کرائم نہ ہو اس کو روکنے کے لیے ہم لوگ سیکیورٹی پولیسیز بھی ایڈوکیٹ کرتے ہیں تو لگاتار وہ چوہ بلی کا گیم جو لگاتار چلتا رہتا ہے یہ لگاتار گیم چلتا رہتا ہے لیکن سائبر کرائم ہے کیا اس کو لے کر جو ہے کس طریقے قدم آپ کو اٹھانے چاہیے کیا احتیاط وہ ہے اور سائبر کرائم کیا ہے اصل میں آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں دیزٹرل یوگ میں جہاں ہمارے پاس ایک کلک میں جانکاری اور سویدھا ہے وہیں ایک بڑے خطرے میں بھی چلم لیا ہے اور وہ ہے سائبر اپراد سائبر اپراد کسی بھی آوائیر کتیویدی کو کہتے ہیں جو انٹرنیٹ یا کمپیوٹر سسٹم کا اپیوک کر کے کی جاتی ہے یعنی آپ کے فون لابٹاپ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ہونے کوئی بھی دھوکھا یا اپراد ان میں سب سے آم ہے ہیکنگ اس میں کسی بکتی کے کمپیوٹر یا اکاؤنٹ میں انادھکرت روپ سے پرویش کیا جاتا ہے یہ اپراد ہی آپ کے بکتی کا ڈیٹا کو چورانے یا نقصان پہنچانے کے لیے سسٹم کو ہیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ویبین تقنیکوں کا اپیوک کرتے ہیں جسی کی مالویر وائرس یا سپائی ویر وہی فشنگ کے ذریعے سائیبر اپرادی فرجی ایمیل یا میسج بھیجتے ہیں یا ویبسائٹ کے مادھیم سے آپ کی سمویدن شیل جانکاری جیسے پاسور بانگ ڈیٹیلز آدھی چورا لیتے ہیں یہ ایمیل اکسر واسطوی خونے کا آبھاز دیتے ہیں اور آپ کو کسی لنک پر کلک کر کے یا جانکاری پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں جبکہ ransomware ایک پرکار کا مالویر ہوتا ہے جو آپ کی کمپیوٹر یا device کو لگ کر دیتا ہے اور اسے unlock کرنے کے بدلے فیراتی کی مانگ کھی جاتی ہے identity theft میں آپ کی نیجی جانکاری جیسے نام آدھار card number bank account details آدھکہ اپیوگ کر کے فرج transactions کی جاتے ہیں اپرادی آپ کی پہچان کا اپیوگ کر نکلی id بنا کر یا credit card کا در اپیوگ کر کے آپ کو آرث نقصان پہنچ جاتے سوشل میڈیا دھوکھا دھڑی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پکی جاتی ہے جہاں اپرادی آپ کی پہچان کا در اپیوگ کر آپ کی پروفائل سے جوڑے لوگوں کو دھوکھا دھڑی کا شکار بناتے ہیں وہ نکلی پروفائل بنا کر یا آپ کے account کار آپ کے دوستوں اور پریوار سے پیسے یا وقت کا جانکاری مانگ سکتے ہیں qr code fraud میں اپرادی نکلی qr code کا اپیوگ کرتے ہیں جنہیں scan کرنے پر آپ کی band جانکاری یا پیس چھوری ہو سکتے ہیں یہ اپراد تب ہوتا ہے جب آپ کسی اجیاد سٹوٹ سے qr code scan کرتے ہیں وں گرفتار ہو چکے ہیں وہ آپ سے پیس transfer کرنے کی مانگ کرتے ہیں تاکہ آپ جیل جانے سے بچا جا سکے یہ اتراخن اور انہے جگہوں پر تیجی سے بڑھ رہا ہے وہ online banking fraud میں آپ رہنگ bank account کی جانکاری چھوڑاتے ہیں اور فرجی لین دین کر آپ کا پیسہ نکال لیتے ہیں وہ phone call فرجی bank website یا sms کے zari OTP یا انہے details مانگ تے ہیں اس کے علاوہ cloning اور SIM swapping میں اپرادی آپ کے موبائل نمبر کو clone کر کے یا SIM swapping کے ذریعے آپ banking transaction اور انہے سموید انشیل جانکاری چھوڑا سکتے ہیں یہ پرکریہ بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اپرادی آپ کے موبائل نمبر کا اپیوگ کر OTP اور انہے banking ویورن حاصل کر سکتے ہیں خود کو سرکشت رکھنے کے لیے آپ کو جاگ روک اور سترک رہنا ہوگا ساتھی کچھ باتوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا جیسے کی مجبوط پاسورڈ بنائیں اور اسے سمیں سمیں پر بدلتے رہیں Two Factor Authentication 2FA کب اپیوگ کریں چند دل لنک یا ایمیل پر کلک نہ کریں کسی انجان QR code کو سکان کرنے سے پہلے سابدھانی برتیں دیسٹل گرفتاری جیسے کسی بھی کال پر بھروسہ نہ کریں اگر آپ ان اپیوگ کا پالن کریں تو آپ خود کو اور اپنے پریوار کو ان خطہ ناک سابدھانی اپرادوں سے بچا سکتے ہیں یاد رکھیں سرکشہ آپ کے خود کی ذمہ داری ہے تو یہ ہے سائبر خرائم جس سے آپ کو بچ دے کی ضرورت ہے لیکن ہم کہہ سر سے جانتے ہیں کہ آخر کاری کی سکتا بچا جا سکتا ہے دیجٹل اررس سن رہے ہیں جس پہ لوگ خود ہی پیسے بھیج رہے ہیں جو بھی دیجٹل اررس کر رہے ہیں اس کو روکنے کا کیا ہو پائے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کہ دیجٹل اررس پہلے ہم سمجھتے ہیں کی کیا کنسپٹ ہے کہ اگر ہم لیگلی بات کریں کانون کے ساب سے دیجٹل اررس کوئی بھی لیگلی کوئی ڈیفائن کنسپٹ نہیں ہے اس میں آمومن جو ہمیں شکایتیں پرابت ہوئی ہیں پیدا ہوا ہمیں آنلائن بندی بنا دے گیا ہمیں آنلائن سرویلنس پہ رکھا گیا جس کرم میں ان کو بعد میں برین واش کر کر درہ دھمکا کر پیسے مانگے گئے تو اس سے یہ اررس ایجاد ہوا پیدا ہوا اب کیا ہوتا ہے کہ ان میں جیسے جاگروتہ کے پوائنٹ ویو سے سارے درشوکو کو بتانا چاہوں گا کہ وہ آپ کو مادیم سے یا آنلائن کوئی بھی مادیم تھے آپ کو بولیں گے کہ پکڑا گیا ہے جہاں پہ خلاف اس پارسل کے گھارنٹ سے کوئی نوٹس آئے گا کوئی وارنٹ نکلے گا اس کے بعد بولیں گے کوئی انٹرناشنل کرمنل ہے اس نے اپنا statement دیا ہے جس میں آپ کا نام لیا ہے جس کے لیے آپ کو ایک آنلائن میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے جہاں پہ ایک فرجی آفیس ہوگا مومبائی کرائیم برانچ کا فیق آفیس اور اس کے بعد برین واش کر درا کر وارنٹ دکھا کر فرجی وارنٹ فرجی نوٹس دکھا اسے پیسے ہو رہی ہے آپ اپنے جیلے کے سائبر پولیس چیز چیز جیلے 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 بچاو ہے جیلے 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 بچاو ہے جیلے دیجٹل آرےسٹ کی بات کریں ساتھی ساتھ آپ سے جیلے اتر اکھنڈ پری پی بات کریں تو اتر چیز پکڑے جا رہے ہیں کیا ایک سیف ہیون بن رہا ہے اتر سائبر اپراد کے لئے اس کو روکنا کیا اپائے کیے جانے چاہیے اور کیا لگتا ہے کہ ان سالوں میں بڑھ رہا ہے یا پھر اس پر لگائی جا رہی ہے اتر پولیس کی سرف سے اس میں بتانا چاہوں گا کی سیف ہیون کی جب ہم بات کرتے سائبر کرائم ایک ایسا کرائم جسے ہم کہتے ہیں آمومن ٹرانس باؤنڈری ٹرانس نیشنل جہاں پہ کوئی بھی راج میں بیٹ کر کر سکتے ہیں تو آمومن جو ہم نے ٹرین دیکھیں آکڑ دیکھیں سائبر کرائم ایک چنواتی ہے ہر جگہ کی ہر راج کی تو یہ سپیسفک ٹو اترہ کھڑ نہیں ہے جہاں پہ لوگ زیادہ جاغ ہوں گے آویر ہوں گے وہ تھوڑا سا زیادہ سوشل میڈیا ان کا فوٹ پرن رہتا ہے تو سائبر کرائم کی ہم آکڑ آکڑ کی بات کریں گے نو ڈاؤ اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے پرن کسی بھی راج سپیسفک کرائم نہیں ہے یہ ہر سٹیٹ میں چنواتی برابر چل رہی ہے اور جس طرح کی فیک کال سینٹر کی ایک آپ پر بھی فیک کال سینٹر کا خلاص کیا تھا وہ جیسے یو ایس کانیڈا یا کوئی بھی کنٹری کی ہوتے ہیں جیسے یو جہاں پہ کالیجز جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں کے ینگ بھارت جہاں پہ ایجوکیشن لیول زیادہ ہے سکول کالیجز کافی زیادہ دہردون میں سکول کالیجز کافی اچھے ہیں جس کارنٹ سے کچھ یو بھی ہوتے ہیں تو اس پرکار کے کرائی میں آمومن لوگ لپت ہو جاتے ہیں ملکہ سنلپتہ پائی جاتی ہے تو یہ ایک سکیم جو چل رہا ہے سیکس ٹورشن کا ایک ایسا کرائی ہے جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے کھل کے اس کے بارے بات نہیں کر پاتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گو بلکل یہ بہت اہم سوال ہے جاگروتہ کے پوائنٹ ایو سے سیکس ٹورشن آمومن میں پہلے ویڈیو یا لائی فوٹو کو کیپچر کر لیا جاتا ہے جہاں پہ ای آئی کبھ ایک بہا بڑا رول ہے جہاں پہ ای آئی اس پرکار کی فیک یا مور فوٹو بھی جنریٹ کر لیتی ہے اب اس میں بچنے کے لئے جیسے آمومن میں کہتا ہوں کہ جو بھی وارس اپ کال ہوتی ہیں یہ ہمیں تھوڑا سا ڈسکریج کرنا چاہیے کارن کیا ہے کہ جب ہم نورمال فون کال کرتے ہیں تو اس میں بھارا سرکار کو کچھ ٹیکس جاتا ہے جو بھی ٹیلی فون کمپنیز ہوتی ہیں ان کو ٹیکس جاتا ہے تو آمومن ہمیں ایک زمبیدار ناغریک بند کر کے ٹیکس دینا چاہیے تو ہمیں واتس اپ کال یا آن لائن کال کو ڈسکریج کرنا چاہیے دوسری چیز کبھی بھی انجان دیکھتی ہو اس کی ہمیں کوئی بھی ویڈیو کال accept نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں سوچ چاہیے کہ یہ انجان نمبر مجھے واتس پہ ویڈیو کال کیوں بھیج رہے تو ہمیں ایسی کال کو ڈسکرنیٹ کر دینا چاہیے اور جب تک آپ کے فیمیلی میمبر جب تک نون نہ کسی بھی جاتا ہے اس طریقے سے بھی یہ crime اس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس میں بتانا چاہوں گا دو اینگل ہیں پہلا سیمپل اینگل ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو بلیک میل کرے گا اور ہم اپنا پریزنس و مائن لوس کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے میرا ایڈی میرے پاس ہوگا یا پھر اوریجنل موبائل فون ہوگا تو کیوں نہیں میں اس کے اوریجنل فون پہ کال کر 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 دوسرا اس میں لیڈی تھا تو کیوں نہیں میں اس کال بیک کی تو آلٹی میٹل ای آئی پاور کر آئیم اور ایموشنل والا جیسے آپ نے بہت دوسرا دوسرا ورزن جس میں ویڈیو کی بات کر دوسرا دوسرا ورزن جہاں پہ کافی حالی کافی سیلیبریٹیز تھے ان کے دوسرا ویڈیو بن گئے اور اب مشکل ہو گیا ایک چیلنج آگیا ہے کہ آپ ڈیفرنشیٹ کر پائیں کہ یہ ایک خطرناک ورزن جو ہے وہ ہے مورف فوٹو کہ ایسے اے آئی ٹولز آگئے ہیں جو کسی کے بھی چتر کو کسی بھی فوٹو کو کسی کے بھی حد تک اس کو مورف کر سکتے ہیں اسے موڈیفائی کر سکتے ہیں تو جو ہمارا ویڈیو گرافی ویڈیف اور تیسرا آگیا پورے پریپیقش میں اس نپٹے پریپیقش میں کیا چنوٹی آپ کے سب سے بڑی ہے سب سے پہلے چیز کیا ہے ہمارے لئے چنوٹی ہے کہ ہم جاگرکتا ہر ورک سماج میں ہر لوگوں تک پہنچا سکے آج بھی سماج میں جنہیں بھارت سرکار کی جو ہلپ لائن نمبر 1930 اس کے بارے جانکاری نہیں تو ایک جاگ روکتا ہر ورک تک چنوٹی ہے دوسری چنوٹی ہوتی ہے لگاتار جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ سب سے رہتے ہم اپنے آپ کو دکش بنائیں جس کے لیے لگاتار ہم لوگ ٹریننگ کرتے رہتے پرانتو اگین ہر ہمارے ہمارے کہا ہر چھ مہینے میں ٹیکنوٹی بدل جاتی ہے تو ہمیں پولیس والوں کے لیے بھی ہر چھ مہینے سپیشلی سائیبر والوں کو ہر چھ فیک والا crime آگیا یا نیا پرکار کا ڈیجیٹل ارس کیم آگیا اس میں ہم کیسے اپنے آپ کو دکش کریں لگاتار ہم ٹریننگ کریں کیونکہ بہت بڑی چنوٹی لگاتار learning is not so easy اور تیسرا ہمارا ہو گیا کہ جو ہم نے crime دیکھے ہیں بہت زیادہ magnitude ریپورٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگ کے ساتھ پیسے نکل جا رہے ہیں یا اویرنیس نہیں یا نیگلیجنس کر رہے ہیں تو جب magnitude یا جتنے آگڑے ہم نے دیکھے ہیں بہت بڑے amount ہیں ہم زیادہ سیادہ جاگرو کریں اور لگاتار ہم آپ کی capacity building جو ہم کہتے ہم ہم دکش کریں جو ہم لگاتار اس میں improvement کرنے کے آوشکتہ ہے اور اتراخنڈ میں پریپیکش میں سٹیٹس کی بات کرے تو ورشوار کیا آگڑا بڑھتا جا رہا رہا ہے کروڑوں میں بلکل اگر میں سائیبر crime کی بات دیکھتا ہوں اس میں نو تار awareness کے ہمارے پریاس ہیں پر ہر سٹیٹ پولیس اس چیز سے نپٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہماری بھی لڑائی جا رہی ہے اور اس سے آپ پہنچائیں آپ جیسے آپ نے سوال کیا آپ کے کبھی بھی پیسے نکل جاتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے یہ بھارت سرکار گری منترالے کا ایک unit ہے جسے کہتے آئی فور سی انڈیان سائیبر crime coordination سنٹر سمنوے سنٹر جن کے دوارہ یہ 1930 نمبر چنچالی تیس 19 1930 کانٹرول روم ہمارے اتراخرن میں سپیشل ٹاسک سائیبر تھانے موجود ہے جس میں جب آپ 1930 پہ کال کریں گے تو ایک whatsapp نمبر دیا جائے گا whatsapp پہ آپ کے ساتھ دھوکہ دڑی ہوئی ہے اس کی جا کر کے آپ کو اپنی شکایت کو formally register کرانا ہے جو آپ نے شکایت 1930 پہ already register کر دی back end میں جو بھی banks ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جاتی ہے آپ سے یہ جان چاہیں کہ اترہ خند میں جو اس وقت سائیبر اپراد جڑ رہا ہے کون سے دوسرے راجیوں سے جڑ کر رہے ایک خاص بات بتانا چاہوں کہ ہماری ٹیم کافی محنت کرتی ہے ایسا کوئی بھارت کا راجی نہیں ہے ہم نے انراشل سے منیپور سے گرفتاریاں کری اور لگاتار ہماری ٹیم میں جا رہی ہے اب زیادہ جو میوات 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 ریجن جو بیسکل آپ بھارت پور پڑتا ہے جس میں یوپی کا راجستان اور ہریانہ کا ٹرائنگل ہے جہاں پہ نوح ہو گیا میوات ہو گیا بھارت پور ہو گیا مطرہ جہاں جس میں گاؤں کے گاؤں سائیبر کرائم میں سکری ہیں تو اگر ہم بات کریں گے فریکوینسی کی تو ہم میوات ریجن میں زیادہ جاتے ہیں بیہار جاتے ہیں اور جھارکن میں ہمارا زیادہ جانا ہوتا ہے پر آمومن ہم جو گرفتاری کرتے ہیں وہ پورے انڈیا سے کرتے رہتے ہیں اور ان کو پکڑنا بہت بڑی چناؤتی آپ کے لئے کیونکہ نوح جانا میوات جانا بھارت کے دوسرے رائے جانا بلکل ان کو گرفتار کر کے یہاں لانا کیونکہ اس میں لیگل چیلنجز بھی ہوتے ہیں کچھ قانون کے ایسے نیم بنے جو تھوڑے سی ڈیفکلٹ ہیں جس میں ہم دوسرے را سے جب پکڑ کے لاتے ہیں اس کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کرنا اور اس کو ٹائملی پیش کرنا ہوتا ہے ٹائملی انہیں پریزن کرنا پڑتا ہے جو بھی ہونریبل کورٹ ہے پرانتو ہماری ٹیمز کافی موٹیویٹیڈ رہتی ہے اور ہمارا پیاس رہتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ لوگوں کو نیا دل آسکیں کوئی ایسا معاملہ آپ ہمارے درشقوں کو بتانا کیا جیسے ابھی اسی سال کا بٹھانا چاہوں گا کہ کارگل یود ہوا تھا 99 میں اور اس سمیں کافی وار ویٹرنز تھے تو ابھی وہ سب ہیں تو ان کے نام پر کچھ فرجی وارا چلا نیشنل لیول پر سکیم چل رہا تھا جہاں پر ان کے پریوارج ان کو فون کیا جا رہا تھا کہ بیٹا شہید ہو گیا یا کوئی پریوارج کارگل یود میں ان کے ساتھ کچھ بھی ایشو ہو گیا تو ان کو کچھ پیسے ہیں کچھ اماؤن ڈیو ہے ان کے نام پر کھاتے کھلوائے جا رہے تھے اور ان کو تھگنے کا پریاس کیا رہا تھا جنہوں نے ٹائم یا تھی کہ ہم ان کے پریوار جن کو فون کر کے اس میں کچھ ایموشنل اپیل کر کے اور بول دیں گے کہ آپ کو کچھ وار کا اتنا فند آنے والا ہے اس سرکار دوارہ ڈیٹا سیکیورٹی بل بھی لائے گیا ہے اس کے بارے بھی آپ سے جانا چاہیں گے سنشپ بلکل یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی سرکار دوارہ ایک بل لائے گیا جس میں آپ جو بھی ڈیجیٹل ڈیٹا ہے وہ آج کی ریٹ میں کیونکہ ہمارے ڈیجیٹل فوٹپرنٹ بہت زیادہ ہو چکے ہمارا بینک ہو گیا ہمارا سوشل میڈیا ہمارے ایمیل ہو گئے جس کرم میں دوارہ ایک بل لائے گیا جس بھارت سرکار بہت اچھا انیشیٹیو ہے جس سے ہمارا جو بھی دیجیٹل لیٹ ہوگا وہ ایک پروٹیٹ سسٹم میں رہے گا ہمارے درشک درشن درشن کی درشن سج ایک اپیل کر دیجی دیجی دیجیٹل کرائم سے کیسے بچ سکتے ہیں اس میں سارے جتنے بھی درشن کے ان سب سے میرا اپیل ہے بھارت سرکار کا ہیلپ لائن 1930 ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جاگرکتہ لے لیتے ہیں پر سماج میں جاگرکتہ کو فیلاتے نہیں تو آپ سکول میں آفیس میں نہیں کر پا رہے سوش میڈیا ہی سائبر دوست کر بھارت سرکار کا سوش بھارت سرکار کا ہیلپ لائن نمبر 1930 تو سامدھانی ہی آپ کو سرکشت رکھ سکتی ہے بہت شکریہ کرنا چاہیں گے انکو جی تو ڈیجٹل یگ میں کئی طرح کے خطرے بھی ہیں اور ان خطروں سے کیسے نپٹ نا ہے اس وشیش کارکرم میں ہم نے پوری چرچہ کر آپ کو بتا ہے کہ دیجٹل فروڈ سے آپ کو کیسے بچنا ہے تو خود بھی سرکشت رکھئے اور اپنے پریوار کو بھی سرکشت رکھئے سائبر فروڈ سے تو ہمارے خاص کارکرم میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی اگلے دن پھر حاصر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک نئے کائر کرم کے ساتھ تب تک کے لئے دیجو اجازت نمسکار